اسلام علیکم ویلکم ٹو چوہان ٹٹوریلز چوہان ٹٹوریلز کی طرف سے آج ایک بہت ہی امیزنگ ویڈیو کی ساتھ حاضر ہوں جس میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی مزی کی ٹرک بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ لوگ اپنے جی میل سے ڈیلیٹ شدہ فائلز ڈیٹا کو ریکاور کر سکتے ہو آسان نہیں سے دوستو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا امپارٹن ڈیٹا جو ہوتا ہے ہماری کوئی امپارٹن میل وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ نہیں مل پاتی جس سے ہمیں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایسے دو طریقے بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ لوگ اپنے جو ہے پرمننٹلی ڈیلیٹڈ ڈیٹا کو ریکاور کر سکو گے تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر چلئے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے جی میل میں آ جانا ہے جی میل کو اپن کر لینا ہے آپ نے جی میل کا تو پتہ ہی ہوگا آپ کو جو آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہے اس کو آپ نے اپنے اپن کر لینا ہے یہ دیکھیں میں اپنے جی میل اکاؤنٹ پہ آ گیا ہوں اس میں آپ لوگوں نے یہ اس بار کی طرف دیکھنا ہے یہ والا جو بار ہے یہاں پہ ایک مور کا اپشن ہوگا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس پہ کریں گے ایک ٹریش کے نام سے ایک اپشن ہوگا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں اس ٹریش کے اندر ہمارا جتنا بھی ڈیلیٹیڈ ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس ٹریش کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ لیں سارا ڈیٹا یہاں پہ کٹھا آکے پڑا ہوا ہے ٹریش کے اندر امید ہے آپ کا مسئلہ یہی سے بھی حل ہو جائے گا اگر یہاں سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس ٹریش سے بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے آپ نے پرمانیلی طور پہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اس کو فارمیڈ کر دیا ہے پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو ایسی ٹرک بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ لوگ اپنے پرمانیلی ڈیلیٹیڈ آ چاہے اس کو ایک سال ہی کیوں نہ گزر گیا ہو اپنے اس ڈیٹا کو بھی آپ واپس لا سکتے ہو تو وہ میتھڈ میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حسن لفظائی ہو جائے تو چلیئے دوسرے میتھڈ کی بات کرتے ہیں اگر آپ کا ڈیٹا اس ٹریش میں بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جہاں پہ آپ کی پک کا آئیکان بنا ہوا ہے آپ کے جی میل اکاؤنٹ میں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ ایک آپشن شو ہوگا مینج یور گوگل اکاؤنٹ آپ نے اس پہ چلے جانا ہے جیسے ہی آپ اس پہ جاتے ہیں آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز یہاں پہ شو ہو جاتے ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ آپشنز مختلف طرح کی آپشنز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک آپشن ہے پرائیویسی اینڈ پرسنلائزیشن اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے مینج یور ڈیٹا اینڈ پرائیویسی اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد مزید کافی سارے آپشنز آپ کے پاس شو ہو جائیں گے آپ نے نیچے سکرول کرتے جانا ہے آپ نے ڈیٹا کا آپشن ڈونڈنا ہے یہ دیکھیں جی ڈاؤنلوڈ اور ڈیلیٹ یور ڈیٹا یہ ہمارے کام کی چیز ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ یور ڈیٹا پہ کلک کر دینا ہے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آگے مزید میرے پاس ایک ونڈو اپن ہو کے آ جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ کافی زیادہ آپشن آگئے ہیں آپ کے پاس آپ کو جو چیز چاہیے صرف آپ نے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ آپشن جو ہیں سلیکٹڈ ہوں گے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان کو یہ اوپر دیکھیں آپشن نظر آ رہا ہے جی دی سلیکٹ آل ان کو دی سلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو تو ریکاور کرنا نہیں چاہ رہے نا اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا ہم نے صرف اپنے میلز وغیرہ کو ریکاور کرنا ہے جو ہماری میلز ہیں میسیجز ہیں ان باکس کے سینٹ وغیرہ جو بھی آپ نے وہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں دی سلیکٹ کر دیتا ہوں یہ سارے دی سلیکٹ ہو گئے ہیں آپ نے دی سلیکٹ کر کے ان سب کو نیچے چلے جانا ہے ایک میل کا اپشن ہوگا وہ ڈونڈنا ہے آپ نے نیچے چلتے جائیں یہ دیکھیں یہ میل کا اپشن آگیا ہے اس میں تمام طرح کے میسیجز اگر آ جائیں گے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں نیچے دو اپشن شو ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس پر کلک کریں گے یہاں سے آپ کس طرح کے میسیجز ریکاور کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا اپنے چیٹ والے ڈرافٹ والے امپورٹنٹ ان باکس کون سے آپ جو ہیں ریکاور کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ چاہیں تو سب پر ٹک لگا لیں یا جو جو آپ ریکاور کرنا چاہتے ہیں ان پر آپ کیا کرتے جائیں ٹک لگاتے جائیں یہاں سے یہ آپ ٹک لگا سکتے ہیں جو جو آپ ریکاور کرنا چاہتے ہیں یا یہاں سے اس پر ٹک کر دیں انکلوڈ آل میسیجز ان میل اس آپشن کو سلیکٹ کر لیں یہ کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے جی اب ہمارا کام ہو چکا ہے آپ نے اور باقی کسی اپشن کو ٹک نہیں کرنی نیچے جانا ہے اینڈ پہ چلے جانا ہے بالکل یہاں سے ایک نیکس سٹیپ کا وٹن ہے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی ہم اس پہ کلک کر دینا ہے ہمارے پاس ایک نئی ونڈو اوپن ہو کے سامنے آ جاتی ہے یہ اپشن ہے یہاں پہ ایکسپورٹ ونس آپ ایک ہی مرتبہ سارا ڈیٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے ایکسپورٹ ایوری ٹو منس ایک سال کے اندر دو بار آپ دو منس ہر دو مہنے بعد آپ کرنا چاہتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے جتنا کر لیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد فائل ٹائپ اور اس کا سائز فائل ٹائپ آپ نے کونسی رکھنی ہے زپ رکھنی ہے یا جو بھی ہے یہ زپرہ کھلیں آپ دوسرا ہے فائل سائز دوستو یہ سائز کافی بڑھا ہوگا کیونکہ میل کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں میسجز وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کرنا یہ دو جی بھی سیلیکٹ ہوگا یہاں سے آپ اس کو کلک کر کے بڑھا گھٹا بھی سکتے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہاں سے دس جی بھی سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کی ایک ہی فائل بنیں زیادہ فائل نہ بنیں یہ کام کرنے کے بعد یہاں سے ایک نیچے آپشن آرہا ہے کریئیٹ ایکسپورٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے ایک میل آپ کو جو ہے آپ کے جی میل اکاؤنٹ پہ ایک میل چلی جائے گی میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں گے میں نے اس پہ کلک کیا ٹھیک ہے یہ یہاں سے ایک آپشن آرہا ہے گوگل اس کریٹنگ ایک کپی اپ فائلز فرام میل گوگل یعنی جو ہے کپی آپ کی کریٹ کر رہا ہے آپ کے تمام میلز وغیرہ جو ہیں جو آپ ریکوور کرنا ہے جتنا بھی ڈیٹا اس کی یہ کپی گوگل تیار کر رہا ہے جیسے ہی تیار ہوتی ہے یہ فوراں آپ کو ایک میل بھیج دے گا اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اب جس اس کو لیو کر جائیں چھوڑ جائیں ٹھیک ہے آپ کو میل ریسیو ہوگی آپ کے میل میں ٹھیک ہے آپ کے ان باکس میں ایک میل آ جائے گی آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے وہاں سے کلک کر کے یہ ڈیٹا آپ کو سارا شو ہو جائے گا کہ یہی یہ ڈیٹا آپ جو ہے میں ریکویسٹ کی تھی آپ نے ریکوور کرنے کی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ایک اور میل آئے گی آپ کو جس میں ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک ہوگا یہ میل ابھی نہیں آئے گی یہ تھوڑا ٹائم لے گی تھوڑا ٹائم لینے کے بعد یہ میل آ جائے گی کیونکہ کافی سارا اس میں ڈیٹا ہوگا اس لیے یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا تھوڑا ویڈ کر لینا ہے یہ چیز کرنے کے بعد یہ آپ نے یہاں سے یہ کینسل ایکسپورٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے باقی اس کو بے شک آپ یہاں سے کلوز کر سکتے ہیں کلوز کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا اس کا ویڈ کرنا ہے ویڈ کرنے کے بعد آپ کو جیسے ہی میل آئے گی آپ نے اپنے جو ہے جی میل اکاؤنٹ کو چیک کر لینا ان باکس میں اور اس میل لنک پہ جو آئے گا آپ کو لنک میل کے اندر آپ نے اس پہ چلے جانا ہے وہاں سے آپ لوگ اپنا ڈیٹا جو ہے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر لوگے یہ دیکھیں جی یہ مجھے میل آ چکی ہے تقریباً اس نے آدھا گھنٹہ لیا ہے ڈیٹا کے اعتبار سے یہ آپ کا ٹائم لیتا ہے جتنا آپ کا ڈیٹا ہوگا اسی حصاب سے ٹائم لے گا یہ اس کے بعد آپ کو میل آ جائے گی یہ مجھے میل آ گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ یور فائلز میں اگر اس پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے اپنا جی میل کا پاسورڈ وغیرہ لگا کے دوبارہ اس پہ آ جانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس یہ فائل شو ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ 31-32 انبی کی ساری فائل ہے میں اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ ایزیلی اپنے ڈیٹا کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اور چینل کو لازمین سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں اور دعا میں یاد رکھئے تھینکس فر واشنگ